دوستو نمسکار بچہ دینے والی ہے کیا وہ ٹھیک ہو سکتی ہے تو دیکھئے بھائی جان اگر مان لو آپ کی گائے کو بچہ دینے میں ایک مہینہ باقی ہے تو آپ ضرور اپنے نزدیکی پسچک سے ملے اور ان سے ایک پرکار کی اوینٹمنٹ آتی ہے انڈرامی میری جو مسٹی ووک کے نام سے آتی ہے خود مت کیجئے گا مسٹی ووک اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے مسٹی ووک ویسے آپ کے پسچکٹسک جانتے ہیں انڈرامی میری تو یہ مسٹی ووک جو اوینٹمنٹ آتی ہے یہ انڈرامی میری آپ کو پسچکٹسک سے لگوانی ہے دس دن کے گیپ سے دو لگوائیں اس تھن میں ڈلوائیں جو تھن پہلے سے خراب ہے آپ نے تھوڑی سی گلتی ضرور کی ہے جب پچھلی بیانت میں نہیں آیا تھا تو آپ کو ضرور پسچکٹسک سے مل کے اور ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے تھا لیکن آپ نے وہاں پر گلتی کی کوئی بات نہیں ابھی آپ صدار سکتے ہیں اور صدارنے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ اس مسٹی ووک کو آپ دو بار دس دن کے گیپ سے پہلے ایک چڑھوائیں دس دن بعد ایک اور چڑھوائیں تو ہو سکتا ہے انشاءاللہ جو ہم کہتے ہیں دیکھیں مجھے اتنا نہیں آتا لیکن انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی آپ جرور پریاست کریں دو بار میں لگوائیں اس کے علاوہ کئی پرکار کے پاؤڈر آتے ہیں جیسے مسٹی کٹ ہو گیا تس تس یہ پچاس پچاس گرام کے پاؤچ آتے ہیں تو آپ ایک ایک پاؤچ تین دن تک وہ بھی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جب بھی اس کے 20 دن باقی ہو اس سمیں ایک پاؤڈر آتا ہے میٹا بولائٹ کے نام سے میٹا بولائٹ مسٹی ووک یہ بھی میں لگ دیتا ہوں تو یہ جو پاؤڈر آتا ہے اس کا نام ہے میٹا بولائٹ یہ بہت اچھا پاؤڈر آتا ہے یہ دے سکتے ہیں اور یہ پاؤڈر آتا ہے مسٹی کٹ تو مسٹی کٹ جو ہے وہ تو ہمیں تین دن ہی دینا ہے پچاس گرام پرڈے تین دن دینا ہے لیکن یہ میٹا بولائٹ جو ہے یہ پچاس گرام کے پاؤچ آتے ہیں جو آپ کنٹینیویسلی 20 دن تک جتنے دن باقی ہے اتنے ہی پاؤچ آپ دے دیں کسی پرکار کا نقصان نہیں ہے لیکن ایک بات کا دھیان رکنا جو بھی میڈشن آپ دے رہے ہیں اپنے نزدیکی پاؤچ کی سلا سے ہی دیں تو بہت بڑیا رہے گا اس طریقے سے آپ تھنوں کو ٹھیک کر سکتا ہے